یہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ پہلی بات ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی کہ اسلام کونٹریکٹ پر دینے والی چیز نہیں ہے یعنی اسلام کا ہر کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی حضرت مسکین صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات سنائی کہ کسی درویش سے کہا گیا کسی آلم دین جو سو کالٹ آلم دین ان سے کہا گیا چاہیے فران جگہ پہ جنادہ پڑھانے پہ کہتا ہے بیس پاؤنڈ رہوں گا تو یہ بیس بیس پاؤنڈ دے کے جنادہ پڑھانا یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے عزیز موجود تھے تو دعا بھائی رب یہ آپ نے کی عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے فقیر وہ ہے جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر لے کے آنے کا فان جانتا وہ فقیر ہے جو آر دروازے پر دستگ دے وہ فقیر نہیں ہوتا جو دین کو بیچے وہ عالم نہیں ہوتا میں کسی کی محافت نہیں کر رہا لے جانتا ہے نہ میں کسی کو جانتا ہوں اس طرح آپ کا پتہ ہے میں تو برطانیہ کی سزمین پر تو پہلی دفاع ہوں نہ میں کسی کا محالف ہوں نہ میں کسی کی محافت کی بات کرنی ہے نہ میرا مشن ہے میں تو کہتا ہوں کہ دین کو جس طرح میں نے سمجھا ہے میرا دوست سمجھیں یہاں اس محفل میں میرے سارے عزیز بیٹھ ہیں یہ میں باہر کسی سے بات کر رہی نہیں رہا ہوں تو دین کانٹریکٹ پر دینے والی چیز نہیں ہر دوست اس قابل ہو جائے کہ نماز پڑھا سکے ہر دوست اس قابل ہو جائے کہ دعا کر سکے ہر دوست اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے دینی روٹ کا تعیم خود کر سکے تاکہ یہ جو ایک انویلس سیچوئیشن جو بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز آن سیل نیلام گھر کا شور یہ کم بس کم بس کر رہے جو اور یہ چیز کہ دین صرف علماء ہی پھیلا سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ بھی اس دور میں اتنی درست نہیں رہی ہے بے شک وجہ کہ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کے نسبت یہاں آپ ذرا بہتر دازمی کام کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں جو انفرمیشن آپ کو چاہیے اسی وقت حاصل کریں پراکی پہنچا دیں تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب آپ کوئی نئی چیز استعمال کرما شروع کریں تو چھالیس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں سورہ قدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَحَابِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْنِ سَلَامُنْهِ اَحْتَّى مَدْلَاهِ الْقَدْرِ ٹھیکی تو اس کا فائدہ ہی ہوگا صلقہ علیہ السلام کے لئے سے کہ جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی برکت بردی چلی جائے گی مثلا آپ نے ایک مکان لیا جسا ہمارے بیٹے نے مکان لیا یا اس میں لوج لوجنگ کی سکونت فزیر ہوئے تو دل میں خانچ پیدا ہوئی کہ عزیز ہمارے آئے دعا کر یہ بہت اچھی بات ہے مجموعی دعا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کرتے ہیں مثلا آپ نے موٹر سائیکل لیا یا کار لی یا گھر کا کوئی اور اپیریٹس لیا یا کمپیوٹر لیا استعمال کی کوئی چیز لی تو آپ چالیس مرتبہ سورہ قدر پڑیں گے جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی اور سرکار نے یہ حدیث حصول فرمائی کہ جب ایک سیابی نے نئے کپڑے پہلے یعنی حدیث کا اسباب ورودِ حدیث یہ ایک ٹاپک ہے حدیث شفاق کی دنیا حصول حدیث کا حصول حدیث ایک سائنس ہے پوری جس طرح قرآن حضی مشان کو انٹرپیٹ کرنے کے باقیدہ قوائد و ضوابط ہے اسی طرح سے حدیث پاک کو انٹرپیٹ کرنے کے بھی قوائد و ضوابط ہے تو سرکار نے یہ حدیث کی سبت اشارت رمائی کہ جب ایک سیابی نے نئے کپڑے پہلے سرکار نے اس قرآن کے فرمائے کہ جب کوئی نئی چیز استعمال کرنا شروع کرو تو اس چھاریس مرتبہ تم سورہ قدر پڑھ دیا کرو اور جب تک وہ چیز زیر استعمال رہے گی برکت رہے گی میری طرح سے آجی متوفہ قبول کرے آنکھا کے حدیث کا اس کے بعد سورہ قدر میں ایک نیایت خوبصورت بات آتی ہے کہ ویسے تو ہر چیز خوبصورت اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اسے نازل کیا لیلت القدر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شہر کہتے ہیں مہینے کو ازار مہینوں سے افضل ایک رات ہے تنزل الملائکتو وَرْرُوحُ فِيهَا کہ اس میں ملائکہ اُترتے ہیں اور روح اُترتی ہے اب اس میں کوئی شک نہیں کہ روح سے مراد عزت روح القدس ہے روح امین ہے حضرت جبریل امین اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے مولیسین نے جتنے مفسرین ہیں جتنے فقہاء ہیں مفسرین قرآن ہیں شارہین قرآن ہیں اس میں نے یہی لکھا ہے کہ اس میں مراد حضرت جبریل امین ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ملائکہ سے علاقہ دیئے گیا تنزل الملائکتو وَرْرُوحُ فرشتے آتے ہیں اور روح آتی ہے کیا خیال ہے آپ کا سوال تو بنتا ہے نا یعنی یوں کہیں جب ملاد پاک ہوتا ہے تو انسان آتے ہیں اور ولی آتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ملکلا؟ کیا ولی انسان نہیں ہے؟ انسان تو کیا ولی انسانوں میں سے نہیں ہے؟ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے؟ کہ دونوں کو سیپریٹ کر کے ڈسکرائب کیا گیا ہے؟ کتنزل الملائکتو ورْرُوحُ ملائکہ آتے ہیں اور روح آتی ہے اس سے ایک معنی تو یہ نملا کہ روحِ ملائکہ آتی ہے سارے ملائکہ ایک طرف اجازت جبریل امین اکلا سبحان اللہ رشتے آتے ہیں اور ان میں جو چوٹی کا رشتہ وہ بھی آتا ہے صرف کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جنس ایک سپیشیز ایک گروہ مثلا انسان ایک سپیشیز ہے نبی اس میں اسپیشل ہے انسان ایک سپیشیز ہے جنس ہے اور صحابی یا تابعی یا تابعی سپیشل ہے تو اس رات میں جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے باقی سارے خرشتے بھی آتے ہیں جس جس کو پروردگار کریم عمر فرما دے وہ آتے ہیں لیکن روحِ ملائکہ آتے ہیں جبریل امین بھی آتے ہیں میشو اچھا تنظل ملائکت و روح فیہ اس رات میں بے اذنِ ربہم من کل عمرن یہ بھی بات کا عمرہ بھارا ہے من کل عمرن کوئی عمر ایسا نہیں جس سے ریلیمنٹ فرشتہ نہ آتا تنظل ملائکت و روح فیہ بے اذنِ ربہم من کل عمرن کل عمرن کل کا بنا آل ہر عمر سے فرشتے آتے ہیں یعنی ہر دپارٹمنٹ کے ہر سیکشن کے اور ہر چیز کے جس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے فرشتے آتے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے فرشتے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لائلہ تر قدر کوئی بڑی عجیبہ و غریب شائع ہے کہ کسی سیکشن کا فرشتہ پیسے نہیں جاتا اس کو لازمیں بلایا جاتا اب جب ساری سیکشنوں کے فرشتے آگے ایک فضا کریئٹ ہو گئی ہر عمر کا فرشتہ ہر کام کا فرشتہ ہر ٹوس کا فرشتہ ہر پرابلم کے سلوشن کے لئے جو فرشتہ ہم کر رہے ہیں وہ ہر چیز عطا کرنے کے لئے جو فرشتہ آن ڈیوٹی ہے وہ سب کو بلا کر ان کی روح کو بھی بلا کر اعلان کیا کیا جاتا ہے سلام یا حد تا مطلب فضا کریئٹ کی جاتی ہے ساری عمر کے فرشتے فرشتوں کی روح جس رات میں قرآن اترا اور سارا قرآن اترا قرآن کے نزول دھوئے ہیں ایک نزول جو سامنے کل کی بردی ہے کہ بائیس سال نو مہینے اور بائیس دن کا نزول ہے اور ایک انسٹینٹینیس نزول ہے کہ جو فوراً اترا ایک لمحے میں اترا اور سارا قرآن اترا ٹھیک ہے سیکھ اب جن محدثین نے اور جن مفسرین نے یہ تریر پیش کی ہے کہ جب غارِ حرامیں حضور شہنشاہ کنین تشریف فرماتے اور قرآن اترا تو اس وقت قرآن کی پہلی آیت بھی اتری اور سارا قرآن بھی اترا کیونکہ وہ لیلت رو قدر تھی رمضان کی ستائیسویں تھی اور قرآن اتار دیا روح مصطفیٰ پر قرآن اتار دیا اور فرشتے نے اس کو پیس میل لانے کے لیے پھر ایک فرمولا بھی پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ پہلے تسارا قرآن لیں یہ آپ پر اتار آ جائے گا یہ اندر کی بات ہے یہ اور باہر کی بات کیا ہے جہاں آپ ہوں گے وہیں آیتیں آتی رہیں گے ان کی ریلیشنشپ کریئٹ کی جاتی رہے گی ٹھیک ہے آپ جنگ میں ہوں گے قرآن میدان جنگ میں جائے آپ بزم سحابہ میں again قرآن پاک بزم سحابہ میں جائے آپ خلوتی خانہ میں اگئے قرآن خلوت خانہ میں جائے آپ صفر میں ہوں گے قرآن حضور میں جائے آپ مسکرہ کر بات پر رہوں گے قرآن مسکرہ کی اتارے گا آپ جلال کی حیثیت میں جلال کی شان سے آپ چاتر اوڑیں گے تو مدسر کی صورت میں اترے گا آپ کمل اوڑیں گے تو مضمل کی صورت میں اترے گا یعنی آپ کی اداوں سے اس کو ریلیٹ کر دیا جائے گا یہ لہے سارا قرآن اب اس کی جو ریلیونس کریئٹ کرنی ہے وہ آپ کی اداوں سے کریئٹ کرنی ہے نزولِ قرآن پہنسیتِ مجھولی لیلت القدر میں لیلت القدر کو کیوں وہ اتنی فضیلت عطا کی گئی اس لمحے کو کل ایک ڈسکشن ہم نے چھڑی دی رہا کہ ساری رات سلام ہے کل کی بیفن مجھولی تھی ہے اس سے پہلے کسی میں مجھولی تھی اس نے اترہ پیانات ہوتے رہے تھے یاد نہیں رہتے میں نے کونسی چیز اس میں مجھولی تھی تو جس لمحے میں قرآن اترا اس لمحے کو ہزار میں انہوں سے افضل بنا دیا گیا جو بات اب یہ کرنی ہے وہ لمحہ جس میں سارا قرآن اترا وہ لمحہ جس کو لیلت القدر بنا دیا گیا وہ لمحہ جس میں ہر عمر کے ملائکہ کو بھیجا گیا وہ عمر جس میں روح ملائکہ کو بھیجا گیا وہ لمحہ جس میں روح ملائکہ کو بھیجا گیا ٹھیک ہے اس میں اس کو ایک لفظ میں ایک اسم حسنہ میں ایک خوبصورت نام میں اللہ کے پیارے نام میں بند کر دیا گیا سَلَامُنْ 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 کہ سرکار علی سید و تسلیم آتھ مبارک اٹھا کے ہر فرض نماز کے بعد کیا فرمایا کرتے تھے اللہم و انت السلام و منک السلام تبارک تربنا و تعالی لیاد جلال میں نے اس پر بڑا کام کیا اس میں اس اسم حسنہ پر بڑا کام کیا اللہ کے سارے نام پی آ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَالْحُسْمَا فَدْعُوْهُ بِهَا پہلی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہر نبی کو ایک اسم آزم دیا گیا اور آپ اس کی تفصیل اگر جاننا چاہیں تو حضرت خواجہ محمد غوث گوالیاری علیہ الرحمن آپ نے چالیس اسمائے حسنہ پر جو مختلف انبیاء پر اترے اپنی کتاب جوہر خمسہ میں اس پر باس فرمائی کیونکہ ظاہر میں اب یہاں تو آرچیز بیان نہیں کر سکتا ٹائم بھی تھوڑا ہے تو دیگر انبیاء کے جو اسمائے حسنہ ہیں دیگر مختلف کتابوں میں بھی آپ کمیل سکتے ہیں شماع شبستان رزاج ایک معروف کتاب ہے اور آل سنت کے پسرکوں کے عمال کا مجموع ہے آپ کے گروہ میں آنی چاہیے تو شماع شبستان رزاج اس گھر میں ہوگی آپ بہترین رسم کے پیر ہیں اور سچے پیر ہیں بہترین کتاب ہے اس کو پڑھیں اور یہ عمال خود کیا کریں جسا میں نے پہلے کوئی سخت بات کی ہے کہ دین کانٹریکٹ پر دینے والی شہر نہیں ہے اس محفل میں میں آپ کے کچھ مسائل ٹیک اپ کر رہا ہوں جو یہاں کے بڑے برننگ مسائل ہیں ایک تو یہ کہ دعائیں کرنا نئی چیز کے استعمال کے لیے آپ سورہ قدر شریف ہیں جس پر میں کچھ کمنٹس پیش کیے چالیس مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ والعزیز وہ چیز جب تک زیر استعمال لینے کی برکت ہے پھر اس کے بعد اس سورہ قدر کے ریلیونس سے میں نے بات کی سورہ قدر کیا چیز ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے کوئی قرآن پاک کی کوئی سورہ بھی معمولی طرح نہیں لیکن اس میں خاص جو تجلی رکھی گئی ہے وہ اس میں یع سلام کی تجلی اس میں بتایا گیا کہ نزولِ ملائکہ نزولِ قرآن نزولِ روح العمین سب چیزوں کو یک جا کر کے بتایا گیا کہ یہ سلام ہے اس میں سلام ان کی تجلی ہے اس کے بعد میں نے ارز کی کہ میں نے اس وقت زنگی میں بڑا کام کیا اور ایک اور چیز جو تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ الگ اسم عظم یا بعض کا کامر نے اسم عظم دیا اور جب اسم عظم سے دعا کی گئی تو دعا کبھل ہوئی اللہ رب العزت نے سرکار نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ایک نکتہ مجھے ملا ہے ورنہ تو نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے سمدروں کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے نا لیکن ایک نکتہ میں از کنارہ رہا ہوں کہ اللہ کا اسم ذاتی بھی سرکار کا اسم عظم ہے سرکار کے لیے سرکار کی امت کے لیے اور اسمہ صفاتی میں سے ایک اسم یا سلام ہو سرکار کے لیے بطور اسم عظم عظم عطا کر دیا ٹھیک ہے میں شکھا اب اسم ذات اور یا سلام ہو یہ دو ایسے چوٹی کے اسمہ ہیں کہ جن کو سرکار علیہ السلام نے اپنے معمولات کا عصہ بنایا ہو ہر نماز کے بعد سرکار علیہ السلام یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیومو یا رحیمو یا کریمو یا باستو یا منانو یا حنانو کے ساتھ دعا کر سکتے تھے لیکن ہر نماز کے بعد اسلام ان کے ساتھ دعا کیوں فرمائیں کہ اللہم انت السلام ہو ومنک السلام یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں سلام ان نے سرکار علیہ السلام کی خاطر ایک سپیشل ڈیمینشن کا تایم کر دیا مزید غور کیا گیا تو ایک لفظ ہمارے سمجھنے آگئے اسلام اسلام عربی زبان میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو زیادہ آسانی سے یہ بات سمجھنے جا سکتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کیونکہ آسانی ہم پیدا کرنے کی خوش کرتے ہیں اسلام کا مدبتہ ہے سلامتی میں داخل کرنا یعنی یہ اللہ کو اتنا محبوب آیا یہ نام اتنا پیارا لگا کہ اللہ رب العزت نے اسی میں ہی اسی کے ساتھ ہی اپنے اند دینہ اند اللہ اسلام ٹھیک ہے کہ اللہ کے رزیم جو دین ہے دین بمانہ رستہ اللہ کا جو روٹہ وہ اسلام ہے اسلام ٹھیک ہے گویا اس میں سلامن کی تجلی میں داخل کرنے کا نام اسلام ہے ٹھیک ہے سبحان بے شک یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے تو اس پر اس میں سلامن کی تجلی ڈالی جاتی ہے اس اتنا رزین میں ایک کتاب آ رہی ہے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو پڑھیں من الزلمات اللہ نور یہ کتاب کا نام ہے کرشن لال ایک دو نوجوان تھا اور اس کو کسی نے کہا کہ یا سلامو پڑھنے سے مسلمانوں کے نبی ملتے ہیں لہٰذا یا سلامو کی ایک فضیلت یہ بھی سامنے آئی کہ جو لوگ دیدار مصطفیٰ کے مطمئنی ہوں یا سلامو گو سبحان جو لوگ لیلت القدر کی تلاش میں دیکھیں نا کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو سارے لوگ اعتقاف بیٹھ جاتے ہیں اگر گھر کے در سے بیٹھ گئے تو وہ بھی بچت کے ایک صورت ہے لیکن اگر واقعی وہ مطلاشی لیلت القدر ہیں تو وہ یا سلامو پڑھنے والے کو لیلت القدر کی تجلی دکھائی جاتی ہے میں نے خود بھی ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور میرے وہاں سارے احباب نے آپ بھی تجربہ کر کے لے کہ انشاءاللہ کا میں آگو لیلت القدر ایک بات اور پھر سرکار کا ہر فرض نماز کے بعد یہ فرمانا کہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرو قبول ہوتی ہے اور پھر سرکار کا ہر فرض نماز کے بعد اللہم انت سلامو ان کے سلامو گینا کیا نتیجہ نکلا یعنی اب منطقی اعتبار سے آپ دو قضایہ ڈیویلپ کریں true premises کہ نماز فرض پڑھنے کے بعد دعا کیا کرو اس سے دعا قبول ہوتی ہے نماز فرض پڑھنے کے بعد یا سلام اللہم انت سلامو امنک السلام سرکار اور نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے نتیجہ کیا نکلا کہ یا سلامو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سار اس کو اپنے زندگی میں داخل کر لیں اب وہ لوگ قجددار رسول کے مطمئنی ہیں کرشن لال میں ایک ہندو کا بتا رہا ہوں اور پر حسرت ہے ہمارے گورنمنٹ کالیج بچھال کلام ابھی ریٹائر ہوئے بلکہ ابھی ویسال ہو گئے اور انہوں نے سرکار سے ایک وعدہ لیا تھا کرشن لال کو سرکار بچپن میں ملے کرما پڑھا دیا اور وہ پھر ساری زندگی آسلاموں کا ورد کرتے رہے میرے ایک دوست بڑے بھائی بلکہ سردار محمد اسلاموں کا نام ہے ابھی آئی کورٹ کے چیز جسٹس تھے اسلامباد آئی کورٹ کے چیز جسٹس تھے پاکستان کے چوٹی کے لائرز میں سے مارینے قانون میں سے تو ایک دن مجھے فرما لے گئے کہ میں کرشن لال سے ملنے کے لئے چلا گیا جو بعد میں سرکار اسلاموں کا نام غازی احمد رکھا وہ گورنمنٹ کالیج بچھال کلا گیا پروفیسر کے اسلامی سٹیڈیز کل مسلمان ہوگی سارے جنگی اس حسم پاک کو پڑا تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے سرکار اسلام کی بارگاہ میں وہ حضور کے ظہوری ہو گئے تھے یہ مقدمہ پیش کیا گیا رسول اللہ میرے لئے کرم فرمائیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو جناب میرے جنازے کے امامت فرمائے بندہ نوازی فرمائے سرکار نے فرمائے ہم تمہارے جنازے میں آئیں یہ کس کی تجلی ہے یا سلام یہ کتاب میرے لیبریری میں بھی ہے اور اگر دوبارہ بلکہ ہم اس کتاب کو پرنٹ کروا سکتے ہیں نہ ہوئی تو فوٹو کاپی لے دیں اس کا مطالعہ کریں آپ کا سرور آئے گا کتاب پڑیں اچھا پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ دیکھا ہے یعنی ابھی تیک بات سمجھ آرہی ہے لحلت رو قدر چاہیے یا سلام اس تجابت دعا چاہیے یا سلام اور عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نشینی چاہیے یا سلام کیونکہ سرکار کو اسمائے صفاتیہ میں سے جو اسم اعظم عطا کیا گیا وہ یا سلام اچھا یہاں انگلستان میں میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جادو اتنا عام ہے کہ ہر گھر میں کوئی ان کو پیر گسا ہوتا ہے کوئی یوگی گسا ہوتا ہے کوئی کرسٹین عامل گسا ہوتا ہے کوئی کس سیکشن کا کوئی کس سیکشن کا جادو تو نے عیسیٰ کا گند مند مچا ہوا اور بھائی کو بھائی سے لڑانا بہن کو بہن سے لڑانا بزرگوں کو چھوٹوں سے لڑانا چھوٹوں کو بزرگوں سے لڑانا ایک روٹین یا بنے ہوئی ہے اور ظلم یہ ہے کہ مجدہ بات ہے مرگ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہیں جن لوگوں کو اسلام نے مسیحہ بنا کے اس قوم کے حطر بھیجا تھا کہ یہ مشایخ ہیں یہ بزرگان دین ہیں یہ عارفین ہیں یہ لوگوں کے مسائل آدھ کریں گے وہی جا کر تعویز پانچ سا آزار پاؤنڈز کا یہاں پر فروخت کر رہے ہیں اس مسئلے کا حل بھی یا سلاموں میں ہے بے شکر ٹھیک ہے جب حضرت عبرائیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ جادو کی علامت ہے آگ تارچر کی علامت ہے آگ کسی پنشمنٹ کی علامت ہے تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا حضرت عبرائیم علیہ السلام کے بارے میں اوپر سے کیا عمر آیا تھا کس کو آگ کو یا نارکونی بردن و سلام اللہ اللہ کہ آگ ٹھڑی ہو جار سلامتی والی بن جائے یہ میرا عبرائیم ہے اس کو عام بندہ نہ سمجھ جائے یہ میرا دوست ہے کیا بارت ہے جس نے ساری کانات میں میری دوستی کو چنا ہے یا نارکونی بردن و سلام اللہ عبرائیم پروردگار کریم نے اس وقت یہ اعلان فرما دیا کہ جب کوئی آگ کے شول اسمانوں سے باتیں کرنے لگیں اور نارے نمرود ملوں تک پھیلا دی جائے اس میں اللہ کے کسی دوست کو ڈالا جائے تو یا سلام اللہ کتری علیہ درستی ہے وہاں کیا بارت ہے ٹھیک ہے لہٰذا جادو کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ظالم تاویز فروشوں میں بھازت کے ساتھ لفظ کہا لیکنو تاویز یہاں بیچے جائے رہے ہیں ملکل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں یہ فساد برپا کیے جائے رہا ہے نا ان لنوں سے جان ٹرانے کے لیے اپنے آپ کے محفوظ اور معمون کرنے کے لیے پروٹیکٹڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یا سلام جس گھر میں یا سلام اپڑا جائے گا ایک ہزارہ مرتبہ ڈھیلی پڑھنے والی کوئی ایک بیٹی مقرر کر لیں کوئی بزرخواتین میں سے کوئی مقرر کر لیں کوئی بہن کو مقرر کر لیں کوئی بچہ نوجوان اس کو اپنے معمورات میں داخل کر لیں تو جس طرح ایک گیند دیوار پہ ماریں تو بیک بومرینگ کرے گا بومرینگ کرنا آپ جانتے ہیں بیک فائرز کہ وہ ہٹ بیک کرے گا وہ آ کر اپنے آپ کو لگے گا جو شخص آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا وہ جادو اسی پر جا پڑے گا لوگ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا آپ کا کوئی باپ بی بکہ نہیں کر سکے گا یہ تو حدیث آپ نے سنی ہو گیا کہ سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے سنی ہے جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑے گا اس کو مکمل ختم قرآن پاک کا سواب ملے گا لیکن کسی نے شاید آپ کو یہ نہ بتایا کہ سورہ یاسین شریف کا بھی ایک دل ہے سلامن کو علم می رب الرحیم پوری کعنات کے جنات پوری کعنات کے انویسیبل آئیدنٹیٹیز پوری کانات کی انٹیٹیز انویزیبل انٹیٹیز نہ نظرانے والی مخلوق خواہ جنات میں سے ہو خواہ پریوں میں سے ہو اور خواہ کسی ملائکہ میں سے ہو کسی بھی سیکشن کی مخلوق ہو اس کو دیکھنا اسے دوستی کرنا اسے استفادہ کرنا اور حتیٰ کے سامپ تک حشرات تک ذرہ رسان چیزوں تک ہارے کو مسخر کرنے کا فرمولا اس سلامن قولم میر رب الرحیم میر رب پہ گیا گویا جس نے ایک مرتبہ سلامن قولم میر رب الرحیم پڑھی اس نے پورا قرآن پڑھا تو آج کی اس قفتگو میں جو میں نے جس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے ہماری یہاں کے پرابلنس یہاں کے مسلمانوں کو کیا پرابلنس بیشار ہے مسلمانوں اپنے گھروں کی افاظت یا سلامو سے کرو اے افاظت فرمانے والے پر پڑھتے آئے ہیں ٹھیک ہے لیلت القدر کی تلاش ہو یا سلامو پڑھا سرکار نبی پاک علیہ السلام کے ذات پاک قدار کرنا ہو یا سلامو پڑھا حضور کے بارگاہ پاک میں رسائی حاصل کرنی ہو یا سلامو پڑھا اور اس کے بعد جادوں سے ٹونوں سے جادوگریوں سے اپنے آپ کو محفوظ و معمون کرنا ہو یا سلامو پڑھا اب اس کا ایک اور پہلو کہ اس کے آداد کو جب دیکھا گیا تو وہ ون تھری ون تھے آداد کیا ہے آداد تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ فریکوینسی کہ جس پر اس کی پاورز ایکچولی ڈسپلی ہوتی ہیں وہ فریکوینسی کیا ہے آپ دیکھیں نا اگر کسی کا نمبر چھے نمبر پہلے لگا کے آخر میں ون لگا دیا ہے تو کہیں اور ملے گا ٹون لگا دیں تو کہیں اور ملے گا ٹھیک نا زیرو زیرو فور فور ملائیں گے تو انگلنڈ ملے گا زیرو زیرو ون لگائیں گے تو امریکہ جو ملے گا زیرو زیرو نائن ٹو ملا دیں گے تو آمستان یہ کیا ہے فریکوینسیاں ہیں اگر اس ایکسٹرنل ورڈ فریکوینسیاں کام کرتے ہیں تو انٹرنل ورڈ میں بھی فریکوینسیاں کام کرتے ہیں ایکسٹرنل ورڈز کو درہونی دنیاوں کو کس نے ٹریس کیا سانسدانوں نے اور انٹرنل ورڈز کو کس نے ٹریس کیا اولیاء نے اولیاء نے جب ان اسماں کی فریکوینسیز میں ٹریول کیا تو ہر عشم کے ایک فریکوینسی ملی وہ فریکوینسی عداد ہیں جس پر کتاویز ڈیولپ کیا جاتے ہیں اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتا تھا کتاویز کیسے لگے جاتے ہیں میں آپ سب کو انشاءاللہ میرے مولان چاہا یا چاہے یا پرگرم بنے تو میں آپ سب کو انشاءاللہ روزی سچے پیر بنا کے چھوڑو کیوں کہ یہ علوم ہیں جو مسلمانوں کو سیکھنے چاہیے کہیں نہیں لکھا کہ فلان شخص پیر بن سکتا ہے فلان نہیں بن سکتا کوئی آیت اتری ہے جس میں لکھا وہ شویر پیر نہیں بن سکتا اور نظیر بن سکتا ہے کیا کوئی آیت اتری ہے جس میں لکھا وہ کہ ہمارے مسکین سب پیر نہیں بن سکتے موبیل بھی بن سکتا ہے سب سرکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی کامن ہے اب جناب جب اولیاء نے اسماع کی فرکونسیز کو کیندر ٹرامل کیا تو ہر اسم کی ایک فرکونسی بھی لی مثلا شہنشاہ موڑا شریف حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ محمد قاسم صاحب کے موڑ بھی رحمت اللہ علیہ کا ایک عمل آپ کو سکتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ میرے جد کریم کے مرشد ہیں ان کی خلافت حامل یہاں بیٹھا مجھے جو خاندانی طور پر خلافتیں ملی ان میں سے ایک خلافت موڑا شریف کی بھی ہے تو مجھے حضرت کی ذات اگرامی سے بڑا پیار ہے آپ فرمایا کرتے تھے میں خدا کی رحمت کے سمندروں کے کنارے بیٹا کوئی پیاسا کیوں جائے میرے رب کرامت کے سمندروں سے کوئی پیاسا چلا جائے تو کل تا نہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کو ہی چوبیس گھنٹے طریقت کے لباس میں بیٹھے رہتے تھے ساری زندگی کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھے پوچھا کہ حضور یہ کیا فرمایا میں اللہ کا چوبیس گھنٹے کا ملازم کیا ہوتا ہے بیس نومبر نائنٹین فارٹی تھری میں آپ کا وثال ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ راجی اور کچھ نہیں رہی رونا تو چھانسٹھ ہزار مرتبہ روزانہ چھانسٹھ دن تک میرے اللہ نے ناکنی رونا ولی بھونے تو گھلا کرے ٹھیک ہے یہ ایک فرکونسی ہے کس نے کیچ کی؟ ایک ولی نے کیچ کی اللہ کے ایک دوست نے کیچ کی اللہ کے معبوب نے کیچ کی ٹھیک ہے فرمایا کرتے تھے اس میں چھانسٹھ اور آج بھی دنیا جب ریسرچ کر رہی ہے میں نے کتابوں میں یہ ریفنس پڑھا ہے کہ سکسٹی سکس کا فگر گریک سیولیزیشن میں سیکریڈ فگر مانا گیا اور دا موسٹ میسٹرییس فگر ان دی ورلڈ مانا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ میسٹرییس فگر کے مانا گیا تو اس میں اللہ کی اس سکریسیس کے فگر مانا گیا اب اسی طرح جس طرح اس میں اللہ کی یہ فرکونسی ہے یعنی چھانسٹھ ہزار دفع یعنی چھانسٹھ سو دفع اس رہ پڑھنا اور ہزاروں طریقے علیاء اللہ نے فرکونسیس ٹریس کی ہیں اس پر ایک الگ جامع گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ نے چاہا تو اس کسی دی پاکستان سے آپ کیسٹس مغوا سکتے ہیں جب میں گفتگو کرتا رہتا ہوں میرا سر بیٹے آپ کو پروائیٹ کر سکتے ہیں مسکین سب آپ کو پروائیٹ کر سکتے ہیں زیادہ تر زورت انٹرنیٹ پر دستیاب ہے انٹرنیٹ پر وہاں بگر آپ دو تین سو سپیچیز تو انٹرنیٹ پر بھی پہنچ چکی ہیں وہاں سے آپ لے کے یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں تو جب اس میں یاد سلاموں کی فرکونسی کو سٹیڈی کیا گیا اور اس میں ٹرابل کیا گیا تو یہ ون تری ون کی فرکونسی یعنی ایک فگر کہ جو اس سے ریلیٹیڈ ہے آپ ایک سو اکتیس کی تسبیح بنا لیں ٹھیک ون تری تسبیح بنا لیں اور اولیاء کی دنیا میں ایک اسطحہ استعمال ہوتی ہے سوفیہ کی دنیا میں سلب مرض اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ اولیاء مریض کے اندر سے مرض نکال کر پھینک دیتے ہیں یا ارث کر دیتے ہیں ٹھیک راکٹرز کا اپنا طریقہ ہے اکما کا اپنا طریقہ ہے اولیاء کا اپنا طریقہ ہیلنگ کی دو صورتیں رائج ہیں علاج کرنے کی ایک تو یہ ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کے اس کا علاج کر دیں مریض کا دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہو بندہ پاکستان میں یہاں سے بیٹھے ہو پاکستان اس کا علاج کریں ڈسٹنٹ ہیلنگ اور میں نے سب کو سکھائی ہوئی ہے جیاز نے سکھی ہوئی ہے مسکنی سامنے نہیں سکھی ابھی شیر اپنے گزارا کرنے اسد جی نے سکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ڈسٹنٹ ہیلنگ یہاں جو دوست سیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ یہاں بھی منیج کر لیں گے انشاءاللہ تو سیکھیں یہاں بیٹھیں آپ اور بندہ امریکہ میں بیٹھا ہو آپ کا کوئی حضی ہے یہ پاکستان میں بیٹھا ہو ہے آپ یہاں بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مسئل خاجہ خازگان حضرت پیر نظیرہ صاحب رحمت اللہ علیہ السرکار موڑی رحمت اللہ کمیشنر کے کہنے پر بلکہ یوں کہنے سے کہنے پر ایک شخص کو سانپ نے کٹا اور ڈاکی کے کمیشنر نے پڑھے لائک اور ذہین اور فتین انسان تھے ان کا نتطبیر آسر دی وہ بعد میں خلیقہ بنے مراشر کے تو انہوں نے کہا جناب کہ میرے ایک عزیز ہیں ان کو سانپ کٹ گیا ہے تو اس کا کچھ کریں دعا فرمائیں آپ میں اسے کہو کہ فلام وقت میں وہ بیٹھ جائے میں ادھر سے متوجہ ہو کے اس کا علاج کروں گا موڑا شریف کی سزمین پر بیٹھ کر ڈاکا کے شہر کے اندر جس کو سانپ اگاڑ گیا تھا اس کا سانپ کا ظاہر دور کرتی یہ کرامت دیکھ کر وہاں سے بے شمار لوگ بیٹھ ہوئے موڑا شریف سے ہیلنگ کی دو قسمیں ہیں ایک ہیلنگ وہ جو ڈریک کی جائے ایک ہیلنگ وہ جو دور بیٹھ کے کی جائے سکے یہی وجہ ہے کہ حضرت ربی پاکست صلی اللہ جب حضرت ابو ریرہ آئے تو عرض کرنے کے یا رسول اللہ میری والدہ جناب کے شان میں اتنی مطاعت نہیں ہے جناب دعا فرمائیں جناب نے دعا فرمائی حضرت ابو ریرہ دوڑ پڑے صحابہ کہت بخاری شرکے جیسے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا ریرہ تو بے کیا ہو گیا کہا مجھے چھڑو مجھے اب جانے دو اب میں میں چاہتا ہوں کہ میں اس دعا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچوں میں دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچنا ہوں یا میری آقا کی دعا پہنچنے سے صحابہ صحابہ اتنا یقین کہ محفل میں دعا ہو رہی ہے سرکار مدینہ کی محفل میں دعا ہو رہی ہے اور حضرت ابو ریرہ کی والدہ گھر میں بیٹھی ہے ادھر دعا نکلی ادھر اسلام نکلا اور سیدھا جا کر اور اسے ہٹ کیا اور جناب نے حضرت ابو ریرہ نے دستک دی محفل میں کہ میں غسل کر رہی ہوں اس لئے درازہ کھولے میں دو منٹ لگیں گے درازہ کھولا تو درازہ کھول دی حضرت ابو ریرہ نے پوچھا اسلام پیش کیا جو طرقہ تھا فرمایا تو بھی سچا ہے تیرے مابو بھی سچا ہے صحابہ تیرے آنے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا گئے صحابہ صحابہ اسلام کی یہ دیمنشن ٹریس آنے سے بخاری شکریس ہے تو آذر نہیں ہے ناظر نہیں ہے شرع نہیں آتے لوگ تو بہرحال تو ڈیسٹنٹ ہیلنگ آپ ڈیسٹنٹ ہیلنگ یا سلاموں کے ذریعے سے بھی بھیجی جا سکتی ہے اور یا سلاموں کو ڈیرکٹ ہیلنگ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا سلاموں اب آپ نے سلبے مرض کرنا ہے یعنی مرض کو اٹھا کر باہر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آمیلین جب کسی کو مثلا دریک ہے یا بیکڑ ہے اس کے پتے لے کر کہ آپ یہ کیوں جار دیں اس طرح دیکھا دیکھا ہو پتے نہیں بیکڑ یہاں ہے کہ نہیں کوئی نہیں دریکت ہے نیم تو ہے نیم 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 استعمال کر لیں اور یہ اس میں دریک میں بیکڑ میں نیم میں یا کسی بھی کڑوے مزاکے والی بوٹی میں شرب میں یا سیپلنگ سیپلنگ تو بہت چھوٹا تھا پناٹ میں یہ زہر کو کیچ کرنا اور پھینکنے کی سرائیات ہوتی ہے یہ ایک سینٹیفیکلی پرووڈ فارمولا ہے تو یہ جو آمیلین کرتے ہیں تو یہ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ سلبے مرض کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سلبے مرض کے لیے سر سے شروع کر کے پاؤں کی طرف جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح لیکن اگر یا سلاموں کے ساتھ اگر آپ سلبے مرض یا پاؤں سے آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں یعنی بدن کو ایک روٹ بنانا ہوتا ہے انرجی کی سپلائی کا انرجی ادھر سے ادھر چلے تو پاؤں سے سربوں کے مرض باہر نکل جائے گا اور یا ادھر سے ادھر چلے تو سر سے نکل جائے گا ٹھیک ہے دونوں صورت ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مزاج مزاج کس چیز پر زیادہ اپلیکیبل ہے یعنی آپ کی مزاج کے مطابق یعنی سر سے پاؤں کی طرف سربے مرض کرنا زیادہ بہتر ہے یا آپ کا مزاج پاؤں سے سر کی طرف سرب کرنا لیکن جب آپ یا سلاموں کے عمل کریں گے تو یہ مرض کا سر سے نکالنا زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ تاثر کمی ہے یہ لیٹھ جی آپ تھوڑا سی دور ہو رہے ایسی اللہ کرے یہ کبھی بیمار رہا ہوں صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ کے آت میں ایک تسبیح ہے ٹھیک ہے مثلا آئی صاحب ہیں آئی صاحب یہ بیٹے ہیں ان کو کبھی تکلیف ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے کہ تسبیح لیں اور 131 دانوں کے ہو ٹھیک ہے وہ تسبیح اس سر کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے ٹھیک ہے سر کے ساتھ وہ ٹچ کر رہی ہے اور تسبیح کا دانہ اب یہ ٹچ کر رہی ہے تسبیح تسبیح کا دانہ اس طرف پر رہا سر کے ساتھ سر کے ساتھ سر کے ساتھ سر کے ساتھ یہ باسم سمیں نا رہی ہے کہ تسبیح کا دانہ جو ہے وہ اس طرف پر رہا ہو آپ نے سر کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ جتنا مرض ہے ادھر سے نکال کے ادھر پہنگا جا رہا ہے ٹھیک ہے آس آئی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر چیز آج تو ایک 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 اور پھر ایک مرتبہ یا تین مرتبہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ مریض کا لا علاج مرض اور یہ بزرگر فنو ہے کہ لا علاج مرضوں کے علاج کے لیے فرمول ٹھیک ہے تو انہیں اور یہ یاد رکھیں یہ تسبیح کسی اور کام کے لیے آپ نے استعمال نہیں کرنے باز قد ہوتا ہے نا یہ تسبیح آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی نے استعمال کرنے اگر آپ کا کوئی اجازت یافتہ بننا جس کو آپ اجازت دینا چاہیں استعمال کرنا چاہے تو وہ اجازت کر سکتا ہے ادروائز کوئی اور بندہ یہ تسبیح استعمال کیوں کہ اس کے اوپر خاص ملائکہ کی ڈیوٹی لگ جاتی یا سلاموں کے ملائکہ بڑے قوی قسم کے ملائکہ ہے اس نے اگر پھر غیر مطاعت رویت اختیار کیا تو اس میں رزق ہے تو آپ بات سمجھ جارہی ہے آپ کا مریض جب لیٹر ہوا تو آپ اس کے تسبیح یہاں لگائیں اور تسبیح اس کے سر سے کیا کرتی رہے اور جب آپ منکہ پھیر رہے بیڈز بیڈز پھیر رہے تو یوں یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام تو اس طرح اللہ رب اس مریض کو لا علاج مرض سے شفاہ دے سلام کلیر ہو گیا اب میں آپ کو ایک اور چیز دے دے دا دا کہ اس میں پھٹی جیس وہ بھی آپ اپنے معامولات میں شاہر کریں بڑی کام آنے والی چیز یہاں میں نے دیکھا کہ غزائی بے حیثیاتی بہت بہت زیادہ ہے اس سرزمین پر خاص تو جو کچھ دی آتا ہے یعنی 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 میڈیکل پرنسپلز جو عطبان یا ڈاکٹرز نے لکھی اس کی بیلیشن یعنی سب سے زیادہ ہوگی جس کے نتیجہ یہ نکلایا گیا پر کینسر کے مرز زردان عام پاکستان میں بھی ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کی ہاں میں سارے چیزیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ بعد میں یہ قسٹ بھی سنیں اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے لیرا سب موجود ہیں میں موجود ہوں مسکین صاحب ہیں ہمارے پاکستان کے دوست ہیں تمام دوست یہ چیزیں خود سیکھیں اور پریکٹس کریں ہمارے دوست ہیں ان کے گھر میں حضور نبی پاکست اسلام کا موہ مبارک بان مبارک جیل میں تو عز دلیاز صاحب ان کا نام میرے بڑے مخلص دوستوں میں سب سے ان سے بڑی مبت کرتے ہیں سب سے وہ اگر بیمار نہ ہوتے تو شاید ان کو ساتھ بھی لے آتا لیکن ان کا ایک ایک سوئے 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 ان کی گھر میں جہاں سرکار کا موہ مبارک اکثر اولیاء کی آجی ہوتی رہتی رہتی ہے ایک دن آجی بابا جی صاحب رحمت اللہ نے سر مرید یا نا تس بڑے کام کرنے وہاں پر اولیاء کی حاضری ہوتی رہتی ایک دن ہمارے لیاظ صاحب نے دیکھا کمرہ ہم نے اس طرح بنوایا ہوا ہے وہاں پر کسی کو آنے جانے کی جات نہیں اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی سوائے نبی پاک اس لام کے عاشق اور علاموں کے وہاں پر دیدار موہ ممارک اس کے اور کا کام نہیں تو کو انڈر لاک کی رکھتے ہیں اس کمرے کو رات کا کوئی ایک بجے کا وقت ہے تو وہاں پر دیکھا کہ اندر کوئی ترویش موجود ہے زہر ہے دیواروں کو سے کراس کر کے کوئی کوئی نکلتا ہے نا دیواروں کے اندر سے کوئی کوئی نکلتا نا حضرت کل اندر بابا اور لیا ایک گزر گئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہ وعبی نے مجھ سے کہا کہ حضور میراج پر کس رگ آسمان سے کیسے گزرے تو یہ مسئلہ میں تو اچھا یہ مسئلہ میں خدا نہیں کرتا بابا تاج الدین بہت بڑے چوٹی کے ولی اللہ تھے کہتے میں آم ان کو پکڑ کر صحابی کو حضرت بابا جی کی خدمت میں چلے گئے جب وہاں پہنچے تو حضرت بابا جی دیوار کے اندر سے نکل کے باہر آئے دیوار کے اندر سے دیوار سے کہتے ہیں کہ اب تم میرے آنکھا پہ اتراز کرے ہے تم مجھے بتاوے کہ ہم دیوار سے کیسے آئے تو یہ بتاوے تو اس طرح یعنی کسی دیوار سے آر پار نکل جانا اولیاء کی لائٹ باڈیز کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے صوفی اور مشایخ جو سچے اولیاء ہیں ان کے لئے قطر کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ بزرگ اندر دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے جی لم شہر کے اندر کا واقعہ ہے ابھی گزرشتہ برس دیکھا تو بزرگ کھڑے تو ہمارے جو دوست اندر چلے کہتا ہے کہ بزرگ تشریف لائے ظاہر ہے افدال سے کم لیول کا ولی نہیں ہے کہتے ہیں جا کر ملے کہا اگر اجازت ہو تو کوئی خدمت پیش کروں کوئی دودھ پانی کھانا جو ملی حکم انہوں نے کہا نہیں ہم آقا کے مبارک کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور ہم واپس جا رہے ہیں لیکن اگر اپلا سکتے تو ایک پیالا دودھ کا اپلا حضرت ایسا دوڑ کر گئے دودھ لے کے پیش کر دیا انہوں نے نوش فرمایا نوش فرمانے کے بعد کیا ہوا کہ فرمانے لگے ہم جا رہے ہیں لیکن ہم تمہیں ایک توفہ دے رہے ہیں اور توفہ کیا ہے کہ یوں پڑھو یاسین سرکار کا نام یاسین اس سے مراد بھی یاسلام ہوئی ہے برکر صحیح اس سے مراد بھی یاسلام ہوئی ہے یاسین والقرآن الحکیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول یا سین والقرآن الحقیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ ہو گیا کہتا ہے یہ تین دفعہ پڑھو ایک سیٹ بنے گا یہ نو سیٹ یعنی تین کا ایک سیٹ نو کے کتنے ہوگی ستائیس مرتبہ پڑھو گے یعنی تین دفعہ پڑھ کے دم کرو پھر تین دفعہ پڑھ کے دم کرو پھر تین دفعہ پڑھ کے دم کرو اللہ حاضر کیا اس طرح نو دفعہ پڑھ کے دم کرو کینسر کے مریض اللہ 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 شفاہ دے پھر اس کے فوری بات ایک مجزہ ہم آپ کو سناتے ہیں آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں رواد جو آپ سارے جانتے ہیں سارے ساکلرہ نہیں بیٹھے ہیں پرنڈی نہیں بیٹھے ہیں آپ سارے جانتے ہیں رواد کہاں ہے رواد جہاں اسلام آباد کی طرف روڈ ٹرن کرتی ہے اور ایک پرنڈی کو جاتی ہے وہاں کروس پہ وابڑا کا ایک دفتر ہے جن اس میں میرے ایک عزیز کام کرتے ہیں ان کا نام ممتاز ہے وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ان کے ایک سبارڈی نیٹ جن کے نام غفار ہے انہوں نے کہا جی کہ میں جانا چاہتا ہوں اجازت دیں یہ چونکہ سینئر تھے جن سے کہاں مجھے اجازت دیں میرا ایک مریض آرہا ہے اور پنڈی شہر سے آرہا ہے جیلم اس کو لے جایا جا رہا ہے ڈاکٹروں نے انکیوریبل ڈیکلیئر کر دیا اب جیلم پوچھے گا یا نہیں کوئی پتہ نہیں تو میں اس کا دھتیرہ تو دیکھو ممتہ صاحب نے کہا اچھا میں بھی ساتھ جاتا مریض کس کا تھا کینسر کا جا کر دیکھا تو بالکل وہ ڈاکٹروں کی انکیوریبلیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ بھی پاس ہی تھی تو یہ اپنے مریض کو دیکھ کر یہ بندہ جو مارا دوست ہے یہ رونے لگا کہ پتہ نہیں پیچارہ گھر بھی پہنچے گا کہ نہیں پتہ نہیں گھر والے اس کو زندہ قفیت میں دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں بات بھی ہو سکے گی کہ نہیں چنانچہ ممتہ صاحب کو یاد آگیا کہ ہمارے سرکل میں یہ موجزہ ہو چکا ہے ہمیں ایک توفہ ملائیں کیوں تو اس کو ٹیسٹ کر لیا جائیں سوہا رہا چنانچہ ممتہ صاحب نے گیا اسرا کرو کہ ایک دعوت میں دم کرتا ہوں تمہارے سامنے اور اس کے بعد یہ عمل سیکھ لو اور یہ اس کو دم کرتے جاؤ شاید اللہ پاک مہربانی کرے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں چنانچہ ممتہ صاحب نے دم کیا اس کے بعد یہ عمل ان کو سکھا دیا اپنے دوست دفتر والے ملکہ میں تو ایسا بھئی کہ ہوں گا کہ اس دفتر والے اور وہ نجوا چکے اب زندہ ہے تو یہ سارا انٹریوز ریکارڈ کر کے تو پبلک کے ویل فیر کے لئے یہ ترنٹ کرنا چاہئے خیر وہ چلے گے ممتہ صاحب بھی اتنے اموشنل نہیں تھے کہ شاید پتہ نہیں ہم گناہگار لوگ ہیں عالم صاحب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے جو اپنے آپ کو ولی سمجھے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا صحیح جس طرح شیرِ خدا پر محض جو اپنے آپ کو علم سمجھے وہ سب سے بڑا جائل ہوتا ہے بلکل صحیح تو مطلب میرے دوست ہیں دن رات میرے ساتھ ہوتے تو فرنا لگے میں نے بھی سچا چاہیے میں گناہگار آدمی پتہ نہیں شاہ نے بینیازی ہے پروردگار کی پتہ نہیں رسائی عورتی بھی آئے کہ نہیں لیکن بھارہ ایک ولی کی عطا تھی بتا دیا افتائق گزر گیا دفتر میں بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان دفتر میں داخل ہوا اس نوجوان کے ساتھ کہ جو یہاں سے چھٹی لے کر گیا تھا اس کو دیکھنے کے لئے ان کے دوست نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ڈاکٹروں نے ان کیوریبیل ڈیکلیئر کر دیا تھا اور یہ خود آپ جیلم سے آپ کے پاس چل کے آپ کا شکریہ ادا کر دیا دو ماہ کے بعد جب ڈاکٹروں کے سامنے اس کو دوبارہ پیش کیا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا تو میں تو کوئی کیسے شیزر کچھ بھی نہیں تو آج کی اس محفل میں میں نے پوری کوشش کی ہے یہ میں یاد نہیں کرنا یہ ایک ہو گیا اس در تین دعا پڑھیں گے اور تین دعا پڑھنے کے بعد دم کرتے ہیں یا کسی چیز پر دم کرتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں رومال پہ دم بھی کر سکتے ہیں آج پہ دم کر کے بھی یہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے یہ بھی نام بچ طریقہ ہوں تو نسے جو فرمایا تھا انہوں نے وہ پھوک مارنے کیونکہ پھوک مارنے قرآن پاک سے بھی ثابت ہے جس سے حضرت عصر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نف دم کرنا بعض کوتا ہوتا ہے جائل ملہ پھڑتے ہیں جو یہاں رسول اللہ کے ملکر ہیں ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کے ملکر ہیں جن چیزوں کے ملکر ہیں انہوں نے سیکھ یہ بھی ہے دم کرنا کمہ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے پچھے تو قرآن تو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جس اللہ اس سے بہتر ہے جیدہ اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے محفظ میں کیا خیال ہے سچی بات ہے کہ انسان اپنی زد میں اتنا ہکڑا ہوا ہو کہ قرآن کا بھی انکار کر لے ٹھیک ہے تو اس طرح لوگ قرآن کا مطالعہ کریں آپ لوگ پڑھے لکھیں لوگیں قرآن کا مطالعہ کریں ہر چیز قرآن سے زابط ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہت کوئی چیزیں ایسے سپلائی کریں گی جس میں اعتقادی اہل سنت قرآن پاک سے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اہل سنت کے عقیدے یہ سارے قرآن سے زابط ہے تو اس طرح دم کرنا جو ہم بزرگوں نے فرمایا کہ دم کریں اور اس کے علاوات جو بھی ترکار کیلئے لیکن دم میرا ایک بات حضور ان بزرگوں نے دودھ ہی کیوں مانگے وہ پانی بھی تو پھیل سکتے تھے دودھ اثر میں اگر خواب میں بھی آپ دیکھیں تو یہ فیض کی علامت ہوتی ہے صحیح اور دودھ چونکہ سفید ہے سفید بھی علنگ کر لے رہے صحیح اور دودھ چونکہ نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبوب غزاؤں میں سے ایک غزا ہے لہٰذا بعض علیاء نے ساری جنگیز صرف دودھ پر گزارا کیا اور کچھ کہا ہے پیا ہی کچھ نہیں صرف دودھ ہی پیا اور دودھ ہی استعمال کرتے ہیں تو دودھ علامت ہے شفاہ کے صحیح اور سرکار کے پسندی داترین غزاؤں میں سے ممکن ہے خدا اندیکرین میں عبدالوں کے لئے کچھ جن کے بدن لطیف ہیں جن کو دیواروں سے لڑنا پڑتا ہے زمین کے اندر ٹرائل کرنا پڑتا ہے بعض علیاء ایسے ہیں کہ جن کو صاحب خطوہ کہتے ہیں حضرت شیخ الکبر امام محید دین اقلی عربی نے ایک بڑی خوبصورت باس لکھی ہے بلکہ آپ نے تو یہ مسائل اٹھا ہے امام عظم کے ایک شاگیر حضرت امام حمام نے ایک مسئلہ اٹھایا ایک صاحب خطوہ والی ہے اور وہ مسئلہ یہاں انگلینڈ اور پاکستان کے حوالے سے جو شریف مسائل پیدا تو اس میں یہ مسئلہ آجاتا ہے ایسی بات مثلا ایک بندہ جس نے نماز زہر ابو زبی میں پڑھ لی یہاں کنے دیر بعد ہوگی تو کیا وہ یہاں جب پہنچے گا اب بھی اس وقت جب یہاں پہنچا تھا نماز زہر کا وقت داخل نہیں ہوا نماز زہر کا وقت اس کے آنے کے بعد داخل ہوا تو کیا وہ نماز دوبارہ پڑے گا اب یہ مسئلہ تو جازو نے پیدا کیا جو پوری سویڈ سے ٹھول کرتے ہیں لیکن جب جاز نہیں تھے تو اس وقت صاحب خطوہ ولیوں کا یہ مسئلہ تھا ایک ولی ہے مثلا وہ ان کا ساری زمین ان کے تصرف میں دے دی گئی ہے تو ان سے کام لینا ہے انگلینڈ میں بیٹھے ہیں وہ فار اسٹ میں تو فار اسٹ میں ایک نماز پڑھ کر وہاں سے انہوں نے دوسرا قدم پڑھا تو رنگلن میں پہنچ گئے تو کیا وہ نماز جو وہاں پڑھ کے آئے تھے وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں کیلئے یا دورائیں گے کیونکہ وقت یہ نماز ابھی یہاں پہنچا نہیں اس کے بعد یہ نماز کا وقت ہے ایسے علیاء کہتے ہیں علیاء خطوہ مسئلہ صاحب ایک فتوہ نہیں یہ کہہ ہے خطوہ ادھر علماء نے دنیا چونہا فتوہ تھا اور علماء نے دنیا چونہا خطوہ خے توے واو اور خے تو جو صاحب خطوہ ولی ہیں وہ ایسی ڈائیٹس ان کو لیلی جاتی ہیں کہ جو ان کی لطافت میں کمی نہیں آنے دیتی ٹھیک ہے ان کے بدن کی لطافت کو لطیفتار کرتے چل جاتی ہیں دودھ ان غزاؤں میں سے ایک یہی وجہ ہے کہ چلے کے دوران علیاء کرام اکثر کعبہ پینے کے بارے میں یا دودھ پینے کے بارے میں ریکمنٹیشن کرواتے ہیں اور یہ کہہ ہے تو پھر نماز کا مسئلہ دوری راضور پڑھیں گے یا دوبارہ یا تو حضرت امام حمام نے جو فتوہ دیا اور یہاں دوبارہ نہیں پڑھیں گے کہ وہ نماز کے اداعب چکی ہے ابھی ہم گئے تھے انہوں نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے بتایا کہ منچسٹر نے نماز پڑھی پھر عبوزہ بھی پڑھی تو پھر کوئی ٹائم تھے اس طریقے سے یہ پھر میرے مشاہد کا فیضا ہے جواب ملے گے سوال کیے بغیر جواب بہنا یہ میرے زبی کریم اور میرے فضلوں کا سبحان اللہ ایک سوال کا ایسے ہوتا ہے ایک لوگ سوال نہیں کرتا سوال کا بغیر جواب مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خیال ہے دوستان اگر اسم آل سکے تو بہت کچھ ہے بے شکتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ